بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسول کریم حضرات المحترم کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انجنئر علی مرزا کے رد میں ویڈیو ایکچول میں یہ تھی کہ سیدی علی حضرت رضی اللہ عنہ کو علی حضرت کیوں کہا جاتا ہے اور ان کو علی حضرت کہنا گویا کہ ان کو رسول اللہ سے آگے بڑھا دینا ہے یہ انجنئر علی مرزا صاحب کا اعتراض تھا تو ان کے اعتراض کے جواب میں میں نے ایک ویڈیو کلیپ بنائی تھی ایک اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو فالور ہیں انہوں نے کثیر تعداد میں کمنٹ کیا اور بہت طرح کی باتیں پوچھی یا گاری کے انداز میں یا کمنٹ کے انداز میں بات پیش کی تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو فالورز ہیں ہو سکتا ان کے سمجھنے میں کہیں چوک ہو رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا کہ وہ عشق میں اس قدر کھو گئے ہیں اپنے مقتدہ کے کہ ان کو حق اور ناحق میں فرقی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ ان کے فالورز کے طرف سے جو کمنٹ آئے ہوئے ہیں کچھ علمی بھی ہیں اور کچھ بے تکی باتیں بھی ہیں جو علمی باتیں تھیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا جاب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ اگر وہ حضرات بھی اس کو سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کے مند میں جو سوال یا ان کا جو ابجیکشن ہے وہ کلیر ہو جائے اس لئے ان کے اعتراضات کو میں ایک ایک کر کے پیش کروں گا اور اس کا تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت ایم فارمیٹی ویڈیو آنے والی ہے آخر تک پوری ویڈیو کے ملحظہ کریں اچھی لگے تو دوسرے تک شیئر بھی کریں جب وہ میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو ان میں ایک صاحب ہیں ابو صادق ان کا ایمیل پہ نام تو ابو صادق آیا ہوا ہے ان کے طرف سے ایک اعتراض ہوا تھا انہوں نے کمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ بریل بھی قبر پوجوا ہے سننی کیسے ہو سکتے ہیں جن کاموں کو اللہ نے رسول اللہ نے منع فرمایا وہی کام ان کا منحج ہے یہ جاہل زدی ہوتے ہیں ابو صادق صاحب بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے اور کمنٹ کرنے کا اندازم آپ کا بہت اچھا ہے ہم تو گالی گلج دیں گے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں جن کے یہاں ہوتی ہیں وہ ان گنداز نہیں ہوتا ہے بہرحال میں آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کر دیتا ہوں آپ نے کہا کہ بریل بھی قبر پوجوا ہوتے ہیں اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ بریل بھی قبر پوجوا کئی سے ہوتا ہے قبر پوجوا کا مطلب پوجھنے کا مطلب ہوتا ہے عبادت آپ کا معلوم ہے کہ پوجا کی دیفنیشن کیا ہے پوجا کی دیفنیشن ہے عبادت اور عبادت کیا کسے کسے گئے تھے ہیں عبادت وہ چیز ہے جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے صرف اور صرف آپ نے کہا کہ بریل بھی قبر پوجوا ہوتا ہے یہ لوگ قبر کی عبادت کرتے ہیں آپ ذرا مجھے ثابت کر کے دکھا دیئے کہ بریل بھی کس قبر کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ سرکار غوث عظم کی قبر کی عبادت کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں یا سرکار خاجہ غریب نواز کی عبادت کرتے ہیں اس کی پوجہ کرتے ہیں آپ ذرا مجھے ثابت کر دیجئے قیامت تک ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے ثابت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم اہل سنت اور جماعت کا بلکل عقیدہ متفق عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہم جو مزار پہ جاتے ہیں ان کو کبھی بھی اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں بلکہ اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر مانگتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے ہم عبادت کیسے کر لیے کیا ہم نے جا کر اس صاحب مزار کو اللہ سمجھ کر ان سے مانگا ہے کیا ہم اللہ سمجھ کر ان کے پاس گئے ہیں یا وہاں دعا کرتے ہیں بلکل نہیں یہ کبھی بھی کوئی سنی مسلمان نہیں کرتا ہے کیا ہم وہاں جا کر سجدہ کر لیتے ہیں ہاں ایک بات آپ کو دھیان سے سننا ہے کہ دو چار لوگ اگر اپنے کم علمی کی وجہ سے اپنے جاہلانہ فطرت کی وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے وجہ سے پورے اہل سنت کا بدنام کریں گے اگر ایسی ہی بات ہو تو آپ کے وہاں بیت اور دیواندیت میں بھی ایک سے نمونیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں تو بہرحال اگر دو چار لوگ سجدہ کر رہے ہیں اپنے لاعلمی یا جاہلپن کی وجہ سے اس کے وجہ سے پورے اہل سنت کا بدنام تو نہیں کر سکتے ہیں اب آپ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو بریلوی کو قبر پوجوہ کہہ رہے ہیں اور حضور علیہ حضرت کو یہ بات بتا رہے ہیں خود سیدی علیہ حضرت کا فتوہ سنیے آپ کو پتا چاہے گا کہ بریلوی قبر پوجوہ ہے کہ کیا ہے فتاوہ رضویہ قدیم جو بارہ جلدوالی ہے اس کے فورت نمبر جلد کے پیج نمبر دو ہنڈیڈ اینڈ دویلو اینڈ تھٹین میں یعنی دو سو بارہ تیرہ کے اندر آپ خود جا کر دیکھئے حضور علیہ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور مدارات پر حاضر ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے حضور علیہ حضرت نے وہاں انشاءت فرمایا کہ سلام کرتے ہوئے پیروں کے طرف سے داخل ہو جائے اور ٹھیک سینے کے بیل مقابل جا کر چار ہاتھ دور کھڑا ہو جائے چار ہاتھ دور کھڑا ہونے کا حکم ہے اور وہیں کھڑے کھڑے جو کچھ بھی ذکر و اسکاریات ہے پڑھے پڑھ کر دعا کرے اور وہیں سے الٹے قدم پھر سلام کر کے باہر آ جائے پھر سیدی آلہ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ نہ مزار کو چھوئے نہ مزار کو چومیں کچھ بھی نہ کرے نہ چھوئے نہ چومیں اور مزار کا تواف کرنا بالاتفاق حرام ہے اب آپ مجھے بتائیے یہ فتوہ کس کا ہے یہ اسی آلہ حضرت کا فتوہ ہے جو آپ کی نگاہوں میں کانٹا بن کر چپتے رہتے ہیں سیدی آلہ حضرت تو مزار کو چھونے اور چومنے سے بھی منع فرما رہے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی مزار پجوا ہوتا ہے ماذا اللہ ذرا دشمنی کا آئینک آنکھوں سے ہٹائیے بڑی محبت سے دیکھئے تو آپ کو حقیقت نظر آنے لگے گی بہرحال اللہ پاک سمجھتا فرمائے چلی ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کا ایمیل آئی ڈی منام لکھا ہے کمال حسن کمال حسن ان کا اعتراض یہ تھا کہ باقی سب باتیں بعد میں ہوگی بھائی پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کب سے ہو گئے اور یہ لقب تو صحابی کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے آلہ حضرت کے لیے استعمال کر دیا اچھا ایکشوال میں یہ ویڈیو جب ہم نے بنائی تھی اس کے پہلے والی اس میں جگہ جگہ ہم نے سیدی آلہ حضرت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ لفظ تو صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے آپ نے کیسے بول دیا تو دیکھئے بھائے اگر قرآن پاک آپ پڑھتے ہوں قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہوں تو آپ کے علم کے لیے میں بتا دوں اللہ تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین طبعوہم بے احسانی رضی اللہ عنہم وردو عنہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سمپل ترجمہ یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی مہاجرین اور انصار جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں میں سے پہلے وہ ہیں والذین طبعوہم اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتبا کی کن کی صحابہ اکرام کی انصار اور مہاجرین صحابہ کے جن لوگوں نے اتبا کی والذین طبعوہم بے احسانین یعنی بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جن لوگوں نے صحابہ کی اتبا کی ان کی پیروی کی صحابہ کو فالو کیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اب آپ مجھے بتائیے قرآن کہہ رہا ہے صحابہ اکرام کو اور گئرے صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم تو آپ کی پھٹ میں درد کب سے ہونے لگ گیا ہے اگر آپ قرآن سمجھتے ہیں عربی گرامر کا سمجھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے یہاں پر جو واؤ حرف اطف آیا ہے من المہاجرین والانصار والذین طبعوہم یہ واؤ جو بیچ میں دیکھ رہا ہے والذین میں واؤ یہ واؤ حرف اطف ہے اور اطف یہ مغایرت کو چاہتا ہے مغایرت کا مطلب کیا ہے کہ من المہاجرین والانصار ادھر صحابہ کا ذکر ہو جائے جو کہ معتوف علی ہے واؤ حرف اطف ہے اور اس کے بعد والذین طبعوہم یہ معتوف ہے تو معتوف اور معتوف علی میں مغایرت ہونا چاہیے تو اب ایک طرف صحابہ کا ذکر ہو گیا ہے انصار اور مہاجرین کا ذکر ہو گیا اور واؤ حرف اطف کے بعد دوسرے طرف ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ کے اولیاء کے لیے غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ قرآن کہہ رہا ہے آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں اچھا یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی آپ خود سوچئے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اسی طریقے سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کے رحمتیں نازل ہو تو یہ دونوں لفظ میں کیا فرق ہے کہ ہم اس کو صرف صحابہ کے لیے استعمال کریں گے رضی اللہ عنہ کو گئی صحابہ کے لیے نہیں بول سکتے کیا پرابلم ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعض احادیث میں یہ لفظ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اب آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تو صرف ہمارے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارے نبی کے علاوہ موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے کیسے استعمال ہو گیا اٹھا کے دیکھو حدیث پاک اب کے بعد معلوم ہو جائے گی تو پتا چلا کہ رضی اللہ تعالی عنہو یہ صحابہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے لیے بھی کہیں سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم میں بھی کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے تو کہنے میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو یہ ان بھائی صاحب کے اعتراض کا جواب تھا اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سماج میں آگئی ہوگی ہے اچھا ایک صحابہ اور ہیں عبدالحسن عبدالحسن ایمیل ایڈیمنگ کا نام لکھا ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ تو جھوٹی اور بے وقفی والی دلیل پیش کر رہے ہیں آپ ذرا یہ بتائیے کہ احمد رزا سے پہلے کون آلہ حضرت تھا اور ان کے بعد کون ہوئے ارے بھائی آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت کا معنی بھی میں نے اس دن بتایا تھا کہ ایک ٹائٹل ہے ایک لقب ہے کسی کسی بندے کو کسی کام کے بنا پر کوئی ٹائٹل کوئی لقب دے دیا جاتا ہے تو اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ان کے آگے بھی اس نام کا کوئی ہونا چاہیے ان کے بعد میں بھی کوئی ہونا چاہیے کہ ابیدو کی بات ہے اس میں تو اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں اب جس کے اندر کوئی ایسی کالیٹی دیکھی جاتے ہیں اس کو بنا دیا جاتا ہے جیسے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کو امام آزم کہا جاتا ہے حالانکہ امام تو امام حسین بھی امام تھے امام حسن بھی امام تھے امام زین العابدن ہی بھی امام تھے کہیں امام آزم نہیں لگا لیکن ان کی جب باری آئی امام آزم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اب آپ کہیں گے ان کے پہلے کون امام آزم تھا ان کے بعد کون امام آزم ہوا یوں کون سے بات ہوئی تو کسی کے اندر کسی خوبی کے بنا پر ان کو ایک ٹائٹل ایک لقب دیا جاتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا شبہ اپنے زمانے کے جو علماء کرام تھے جو حضرات تھے ان حضرات میں سب سے بڑے حضرت تھے اسی بنا پر ان کا علی حضرت کہا جاتا ہے اس کے لئے کہاں ضروری ہے کہ ان کے پہلے بھی کوئی سنام کہو ان کے بعد بھی کوئی سنام کہو یہ تو بیکر والی بات ہو گئی نا یہ میری ویڈیو پر جن حضرات کے کمنٹس آئے ہوئے تھے جو مرزا علی انجینئر صاحب کے چاپلوس ہیں یا ان کے فالور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو تشفی بکش جواب مل گیا ہوگا اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کے نور سے ہم سبوں کے دلوں کا منور مجلع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ